کامیاب انسانوں کی ناکامی عظیم حاشم ٹریم جی پیدائش انیس سو پیتالیس دنیا کے عظیم ترین سنادکاروں میں سے ایک ہیں ان کو ایک نہایت کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے انہوں نے ایک بار کہا کہ زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے زندگی کے بارے میں اس قسم کا تأثر اکثر کامیاب لوگوں نے بیان کیا ہے اصل یہ ہے کہ انسان کی عمر محدود ہے لیکن ان کی خواہشیں لا محدود ہیں آدمی پختگی کی عمر کو پہنچ کر جب اپنی زندگی شروع کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کے تجربات پیش آتے ہیں منفی تجربات بھی اور مضبط تجربات بھی لرننگ کے مختلف احوال سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جبکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں زیادہ بہتر طور پر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہوں عین اس وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب میں بڑھا ہو گیا یا میری موت کا وقت قریب آ گیا اس مرحلے میں پہنچ کر اس کا یقین مایوسی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی آخری منزل تک پہنچے بغیر میرا خاتمہ ہو رہا ہے اس احساس کو رابند رناٹ ٹیگور نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا میری ساری عمر ستار کے تاروں کو سلجھانے میں بیٹھ گئی جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ میں نہ گا سکا ہر انسان حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتا ہے اور پھر مایوسی کے ساتھ وہ مر جاتا ہے اس علمیہ کا سبب صرف ایک ہے فانی دنیا میں اس چیز کو پانے کی کوشش کرنا جو آخرت کی عبدی دنیا میں ملنے والی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے خالق کے تخلیقی نقشے کو جانے اس دنیا میں حقیقی کامیابی صرف اس انسان کے لئے مقدر ہے جو خالق کے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کرے الرسالہ اکتوبر 2014 مولانا وحید الدین خان